بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوستو آج میں آپ کے سامنے خواب میں دھولن دیکھنا یا کسی کی شادی دیکھنا اسی طرح اپنی شادی دیکھنا مرد شادی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہے عورت یعنی لڑکی شادی دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے یہ مختلف تعبیریں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا علامہ ابن سیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے دولن سے شادی کی ہے لیکن نہ اس کو جانتا ہے نہ اس کے نام سے واقف ہے علامہ ابن سیری رحمہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے کوئی دولن سے شادی کی ہے لیکن نہ اس کو دیکھا ہے نہ اس کے نام سے واقف ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی تعبیر کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شخص مرے گا ایسے خواب دیکھنے والا اس کا گویا کہ وقت قریب آ چکا ہے مرنے کا کہ یہ شخص فوت ہوگا اگر کوئی شخص مردے کو خواب میں دیکھے میرے محترم دوستو اگر کوئی شخص مردے کو خواب میں دیکھے تو اور وہ کہ وہ خوش و خرم ہے مردے کو خواب میں دیکھتا ہے اور وہ مردہ خواب میں دیکھا کہ وہ خوش و خرم ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا دیکھنے والے کا ایمان پر خاتمہ ہوگا اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر وجہ کے شادی دیکھے یعنی اس کو شادی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے بغیر وجہ کے شادی دیکھنا تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھنے والا جلد مرے گا یعنی مرنے کا وقت گویا کہ اس کا وقت قریب ہے اس کو چاہیے کہ مرنے کی تیاری کرے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے اور حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے دولن کو گھر میں لایا ہے اور اس کے ساتھ وہ لیٹا ہے تو یہ بزرگی ملنے اور مال و دولت ملنے کی دلیل ہے امام حضرت ابراہیم کرمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے خواب کے اندر کے دولن کو وہ گھر میں لایا ہے اور اس کے ساتھ وہ لیٹا ہے سویا ہے تو یہ بزرگی ملنے اور مال و دولت ملنے کی کیا ہے دلیل ہے اور حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دوستو کہ اگر عورت خواب میں اپنی شادی دیکھے تو یہ عمر ختم ہونے کی دلیل اور اگر دیکھے کہ شوہر عورت کو اپنے گھر لے کر آیا ہے اور اس نے اچھا سلوک کیا ہے تو یہ خیر و منفاعت پانے کی دلیل کہ اس کو اللہ تعالیٰ خیر و منفاعت عطا فرمائیں گے تو یہ امام جعفر جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اگر عورت خواب میں دیکھے اپنی شادی اور تو عمر ختم ہونے کی دلیل اور اگر دیکھے کہ شوہر عورت کو اپنے گھر پر لائیا ہے اور اس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اچھا سلوک کیا ہے تو یہ خیر و منفاعت حاصل ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرمائیں گے اور مال کے اندر نفع عطا فرمائیں گے خواب دیکھنے والے کو اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص شادی دیکھے اور باجے بانسری وغیرہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھے اگر کوئی شخص شادی دیکھتا ہے اور باجے بانسری وغیرہ دھول وغیرہ بھی اس میں استعمال ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دلیل کس بات کی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھنے والے کو کوئی پریشانی آئے گی دیکھنے والے کو کوئی پریشانی کوئی مسئیبت پیش آئے گی اس کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے اللہ کی طرح متوجہ ہوگا تو یہ مسئیبت سے پریشانی سے آفت سے محفوظ ہو سکتا ہے میرے محترم دوستو یہ چند تعبیریں آپ کے سامنے شادی خواب میں دیکھنے کی بیان کی امید کرتا ہوں آپ کے خوابوں کی تعبیریں اس کے اندر آ چکی ہوں گی لیکن اگر آپ کے خواب کی تعبیر آپ کو نہ ملی ہو تو ہمارے چینل سے جڑ جائیے مزید آپ کو کوئی ایسا خواب ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں بیان کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کے خواب کی تعبیر بروقت دی جائے گی اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو محترم دوستو آپ کو ملتی رہے اپنا خیار رکھئے گا بہت سا اور ہمیں بھی اپنے دعاوں کے اندر یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ